ان کے چاہنے والوں آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز اخیدت آخائیں نامدار مکہ کے سردار مدینہ کے تاجدار اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے بے سہاروں کو سہارا دینے والے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جھوڑنے والے نفرتوں کو مٹا کر محبت کے خلے تعمیر کرنے والے ہم مرنے کے بعد سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینہ سے آنے والے ہیں اپنے خدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبا محمد مصطفی اروحنا فدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں پیغمبر نگر میں یہ میرا پرگرام پہلا نہیں ہے بلکہ کئی بار آ چکا ہوں اور آپ کئی بار سن چکے ہیں تو آپ درود شریف آہستہ سے نہیں آگے پیچھے والے سب مل کر میرے ساتھ با آواز بھلند پڑھیں السلام علیکہ وآلہ وسلمہ آئے سالے تو کھانا کھائے مگر اسٹچ کو بڑھے سالے کون بھی نہیں کھائے تھوڑے لوگ کھائے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کی آواز بڑی پست نظر آ رہی ہیں ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ علیکہ یا نور اللہ سلاللہ تعالی علیکہ وسلم رونہ خیش ٹیچ حضرت سیگر شاہ یاسین خادری صاحب حبلہ اور دیگر علماء اکرام سادہ تیزام حاضرین سنیشتما فردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر آپ کو اور ہم سب کو پیغمبر نگر کی سرزمین پر پیغمبر آزم کی میلات کا ذکر سننے کا موقع تھا گیا یہ اس کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں ابھی ابھی ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کی ڈالیا عقیدت کی تھالی میں لکھ کر پیغمبر نگر سے پیغمبر آزم مدینہ تک پہنچا چکے ہیں آئیے درود شریف پڑھنے کے فیدے کیا ہیں اور درود شریف نئے پڑھنے کا نقصان کیا ہے یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ کر آگے گزر جائیں گے آئیے درود شریف اگر دنیا میں پڑھیں گے تو اس کا فائدہ مرتے وقت بھی ملے گا مرتے وقت بھی فائدہ ملے گا اور دنیا میں جب تک زندہ رہے گا تب بھی فائدہ ملے گا اگر آپ درود شریف کسرت سے دن سے پڑھتے رہیں گے تو یاد رکھنا بندہ چاہے لاکھ گناہگار کہیں کیوں نہ ہو لاکھ بدکار کیوں نہ ہو مگر درود شریف پڑھنے والا ہے تو یقیناً اس کے صدقے میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مگر ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے روزہ تو رکھ رہا ہے حج بھی کر رہا ہے دگر تمام عبادات تو کر رہا ہے مگر درود شریف نہیں پڑھ رہا ہے تو یاد رکھنا وہ جنب کا راستہ نہیں بھول جائے گا اور وہ جنب میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے اگر اس کو کوئی پڑھنا بھول جائے میں نے نبی نے کہا کہ وہ جنب کا راستہ ہی بھول جائے گا اب جنب کا راستہ کون بھولے گا جس کو جنب کی بشارف دی جائے گی نمازیں تو مکمل ہوگی روزہ بھی مکمل ہوگی حج بھی مکمل ہو گیا عبادت کے انبار لے کر آیا جا جنب میں چلا جا خوش خبری سن کر دوڑے گا مگر راستہ نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا نماز تو لے کر آیا روزہ تو لے کر آیا مگر دوڑے سلام نہیں پڑا تو دنیا میں نبی پر دوڑ پڑھنا بھول جائے گا وہ خیامت میں جنب کا راستہ نہیں بھول جائے گا آپ نماز کیوں کرتے ہیں جنب میں جانے کے لیے آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں جنب میں جانے کے لیے آپ لوگوں کو کھانا کیوں کھلاتے ہیں جنب میں جانے کے لیے آپ کسی اندھے کو روٹ کی راستیوں کرتے ہیں جنب میں جانے کے لیے آپ راستے میں پڑے گئے کھاٹے کیوں ہڑتے ہیں جنت میں جانے کے لیے کسی مریض کی یادت کر رہے ہو اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے سارے عامال جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہو مگر درود اگر پڑھنا بھول ہے تو یاد رکھنا یہ سارے عامال تمہیں جنت تک نہیں پہنچاتے مگر درود اور سلام تمہیں جنت میں لے کر جاتا ہے درود شریف جنت میں لے کر جاتا ہے اس لیے اہل سنت جماعت والے کس رس درود شریف پڑھاتے ہیں یہ وہ وظیفہ ہے اگر کوئی مجمع میں پڑھ لیں اللہ اس محفیل کو بھی خمول کرتا ہے اور اس محفیل سے اٹھ کر جانے کے بعد اگر گھر میں تنائی میں دروب پڑھ لیں اللہ اس کی مسئیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے یہ دروب پاک کی فضیلت ہے کہ اگر آپ دروب نہیں پڑھیں گے تو جنت کا راستہ پھول جائیں گے جب کبھی بھی میرے نبی کا نام آ جائے آج سے ارادہ کریں کہ ہم دروب شریف پڑھیں گے دروب شریف کو کبھی بھولا نہیں دروب پڑھنے میں کنجوشی مت کرنا اس لیے کہ دیوانوں کس پر دروب پڑھ رہے ہو ماں سے زیادہ ان سے محبت کرنا باپ سے زیادہ ان سے محبت کرنا بیوی سے زیادہ انہی سے محبت کرنا اللہ سے زیادہ انہی سے محبت کرنا دیالہ سے زیادہ انہی سے محبت کرنا جن سے مبی سے جن پر دروب پڑھنا ہے ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہی میلن ہوتا ہے مر جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ دروش شریف پڑھتا ہے اور یہ محبت پیدا ہوتی تب ہی جب دروش شریف پڑھیں گے دروش شریف پڑھیں گے تو محبت پیدا ہوگی اس لئے ہم دروش شریف پڑھاتے ہیں آئیے حضرت امیر المومن فاروق عاظم کے زمانے کا ایک واقعہ رکھو کہ دروش شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اس کو سن نہیں دیئے فاروق عاظم کے دور خلافت میں ان کے زمانے میں ایک شخص تھا اس کا نزا کا عالم تاریخ ہو گیا اس پر مگر وہ فاسق و فادیل تھا گناہگار تھا خطاکار تھا مگر دروش شریف کسرس سے پڑھتا تھا کسرس سے دروش شریف پڑھتا تھا جب وقت نزا تاریخ ہو گیا اس کا چہرہ بدلنے لگا اس کا چہرہ کالا ہونے لگا تو اب وہ اس قیفیت میں رونے لگا روتے روتے سکرات کی عالم میں روتے روتے کہنے لگا آقا میں گناہگار ضرور ہو میں مکیدار ضرور ہو مگر میں آپ پر کسرس سے دروش پڑھتا تھا یہ نزا کے وقت اپنے زبان سے حفاظ کہنے لگا اتنے حفاظ اس کی زبان سے نکلے آسمان سے ایک سفید رنگ کا پرندہ نکلا اور سیدھا آیا اس کے چہرے پر اپنے پروں کو ملا تو اس کا چہرہ چاند سے زیادہ چنکنے لگا چاند سے زیادہ چنکنے لگا اور یہ پرندہ جیسی ہی اپنے پر اس کے بدل پر مارا ادھر نکلا اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور وہی پر اس کے دہن سے نکل جاتی ہے کیا بات سمجھ میں آگئی مرتے وقت بھی اگر دروش پڑھنے والا مر جائے تو کالا کلوٹا ہو کر نہیں مرتا عصوہ ہو کر نہیں مرتا زلیم ہو کر نہیں مرتا نبی پر دروش پڑھنے والے کو اللہ عزت کی موت عطا کر دیتا ہے عزت کی موت عطا کر دیتا ہے یاد رکھو سرکار کے جبانے جن کا ہم ملاد ملا رہے ہیں جن کے ہم یاد میں مدگل کی سرزمین پر گیارہ سے بارہ جن سے کر رہے ہیں آخری یہ بارہ جن سے جن کے کر رہے ہیں اس کے بعد ہم جنوس نکالتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اپنا باہر آکر غلامی کا صبیت لیتے ہیں میلاد نبی منامے مانے نبی کی یاد میں میفیلے سجانے والوں آج آپ کو یہاں سے یہ بیغام لے کر اتنا ہے کہ جس نبی کا ہم میلاد دلانہ دے گئے جانتے ہو نبی کون ہے میں پیغمبر رہتے کہا ہوں وہ رسول رہتے کہاں ہیں انباہ وبر وہ مدینہ میں رہتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں ہری امت کے نیچے آرام سے سوتے ہیں بودگل کی سرزمین پر پیغمبر مگر میں بٹھنے والے غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں یہاں کا انتظام جنوں نے بھی کیا ہے کوئی مولوی دیکھے یا نہ دیکھے مولا بھی دیکھ رہا ہے میرے نبی بھی دیکھ رہے ہیں مولا بھی دیکھ رہا ہے میرے نبی بھی دیکھ رہے ہیں تو اے انتظامات کرنے والوں ہمارے نبی جن کا ہم ملاد منا رہے ہیں وہ نبی مدینہ میں رہتے ہیں جسوانی طور پر مگر روحانی طور پر حس ہر ایک مومن کے سینے میں رہتے ہیں اور وہ جہاں یاد کریں وہاں بھی پہت جاتے ہیں آئیے میں آج آپ کے سامنے نور کے سلسلے میں بات کروں گا میں نے قرآن مقدس کی مشہور و باروف آیت پڑی ہے وہ یہ آیت ہے سیونٹی ٹو فرخیں نہیں پڑتے مگر ایک ہی جماعت مرتی ہے وہ اہل سنت الجماعت ہے محبت سے بولو سبان اللہ اور زور سے پچھے نہیں بڑے لوگ پیچھے والے ایک بار سبان اللہ بولیں تو ایک ہچ کا سواب ہے مرنا تو ہے پتہ نہیں کتنے سال کے بعد ہم آئے کتنے لوگ زمین پہ ہیں کتنے لوگ اندر چلے گئے جو اندر گئے نا وہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ آئے وہ جالہ نہیں ہیں اگر آپ یہاں سبان اللہ کو ہوگے سب جنہیں لے جا کر خبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کر سلہ لگا کر تو آ جائیں گے اندھیرہ ہوگا مگر یہ سبان اللہ خبر میں نور بن کر آئے گا اور زور سے بولو انہیں یہاں سبان اللہ بول گئے ہماری خسمت کی مٹی کاکی ہے وہاں کی زمین پہ فوکس پڑ رہا بولے جی سبان اللہ ہمیں یہاں بول رہے ہیں اب ہماری مٹی خسمت میں کہا ہے کہ مدینہ میں کیا تجمیر میں کی بغداد میں کی جہاں بھی ہماری مٹی ہے دفن ہونے کی اگر آپ یہاں سبان اللہ کہیں اس قمر کے حصے میں فوکس پڑتا ہے وہاں دور کا اثر پڑتا ہے پڑھ رہے یہاں اثر ہوتا وہاں اور وہ مٹی کہتی ہے اے میرے اندر آنے والے تجھو لیک کان کر رہا ہے آہ جب بھی میری قود میں آئے گا میں تجھے ایسے نہیں دباؤں گی جیسے شراب پینے والے کو دباؤتی ہیں اے ایسے تجھے نہیں دباؤں گی تو سبان اللہ بولتا ہے تو دروس شریف پڑتا ہے تو ملاد کے جلسے اتن کرتا ہے ملاد النبی کے جلس میں جاتا ہے تو پیجم نہیں لگاتا ہے تو شراب نہیں پیتا ہے تو چوہ نہیں کھیلتا ہے تو داری نہیں بڑھاتا ہے تو ماں کو نہیں ستاتا ہے تو بات کو نہیں ستاتا ہے تو پڑھنسی کو تقریب نہیں دیتا ہے تو پچھر نہیں دیتا ہے تو موبیل میں راہ کے دو دو بجے منگی تصویریں نہیں دیکھتا ہو تو خبر کہتی ہے اگر تُو سارے گناہوں سے بچتا رہے گا یا ساری برائیوں سے بچے گا جب تُو میرے اندر آئے گا تو میں تجھے ایسا دباؤ گی جیسی تیری ماں تیرے گھر میں تجھے تھبک کر سناتی ہے ایسے ہی میں تجھے سنایوں گی میں تجھے نولی دوں گی اگر خبر میں ایسا سنا ہے ایک ماں ہماری ہے ایک ماں زمین ماں ملتے ہیں یہ زمین ماں کرتے ہیں یہ جو زمین ماں میں جائیں گے اس وقت ہمارے سارے اگر ہم اچھا کریں گے تو اچھا اچھی چیزیں آئے گی اور جو اچھی چیز قبر میں آئے گی ہمیں وہ نظر تو آپ نے بھی آئے گی ملتے کے بعد نظر آنے والی ہے لوگوں کب تک زمین پر پیچھوڑا پر ہوگے کب تک شراب پیتے ہوگے کب تک نمازوں کو چھوڑتے ہوگے کب تک قرآن سے پیل ہوگے کب تک داریاں مناتے ہوگے کب تک پیٹ پیچھے گرائی کروگے کب تک چھوڑیاں کروگے کب تک اپنی بیوی کو ناحک کے مار ہوگی کب تک اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو تعلیمات سے دور رکھوگے آؤ مسلمانوں میلا کا مقصد چاہے یہ جو گرائیاں آج مسلم معاشرہ میں ہیں چراب پینا چھوہا چھوڑنا سنا کرنا گناہوں کے عددوں کو گرم کرنا یہ گرائیاں کرنا یہ سلام کے دل کو گرم کرنا یہ ساری بلائیاں میلاد سے پہلے بھی تھی جب میرے نبی کی میلاد ہوئی اس وقت ساری بلائیاں کو نبی نے ختم کر دیا گناہ گاروں کو رسول اللہ میں نیک و کار بنا کر چند نبی بنا دیا مولد تکیم بورے انسان سرکار کیان بیشت محبت پیشت محبت میرے نبی نے جنتی بنا دیا گناہ گار کو نیک و کار بنا دیا شرابی کے شراب کو چھڑا کر ایسا نشا کلمے کا چلا دیا کہ جب چلتا ہے تو اللہ ہوں کہتا ہے لیتا ہے تو اللہ ہوں کہتا ہے خدا رہا مسلمانوں یہ جو نشاہ ہے کلمے کا یہ کئی اور کتوں پر نہیں ملتا پانی کوری کی بندیوں میں نہیں ملتا کیرم بڑک کی محفلوں میں نہیں ملتا کلمے کا نشاہ ملتا ہے اہل سنت کے علماء وہ مشایقی وہ سیدوں کی سومت میں بند ہو کلمے کا نشاہ ملے گا جس کا رنگ بھی چلائیں گے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو زمین پر کہتا ہے تو آسمانوں میں عرش آزم ہلے لگتا ہے ہلے لگتا ہے عرش جگہ گیتا ہے عرش ہلتا ہے لیمو عرش ہلتا ہے آپ نے پتا نہیں عرش کہاں دے اگر پتا ہوتا تو چھون جاتے تھے ساتھوں آسمانوں کے اوپر عرش ہلے ہم کلمہ پڑے پیغمبر مگر میں عرش ہل رہا ہے اللہ کہتا ہے عرش کیوں ہلتا ہے والا پیغمبر مگر میں بیٹھ کے پیئے بندے کلمہ پڑے پیرے ان کو بخش دے ان کے گناہوں کو ماف کر دے عرش کہہ رہا ہے ارے تم یہاں کلمہ پڑے عرش ہرارے لیے اپنی بارمانہ سفارش سے رہا ہے اللہ کہتا ہے عرشو ابھی اس کی زمان سے پورا کلمہ بھی نہیں نکلا جب ایک بار کلمہ پڑے اس کا یہ آدم ہے اور جو زندگی بھر جو زیادہ صدا میں پاس ہو شام میں پاس ہو اگر کلمہ پڑتا رہے یقیناً مرت وقت بھی کلمہ نصیب ہو جائے گا مارے تبدیل مارے ایفول فرطار کی اول یہ مائفلے ہمارے مدگر والے سجا کر تمہارے سے اوٹ لے کر لیڈروں سے نوٹ لینے نہیں بنا رہے توجہ چاہتا ہو یہ مائفلے مناخل کر کے تمہیں جمع کر کے پیٹ لے کر مارٹ یا لیڈروں سے لینے کیلئے نہیں جمعے یہ اس لیے محفلوں کو سجایا جاتا ہے کب تک ہمارے بچے ہمارے جوان ہمارے پھائی ہمارے پوڑے کب تک گناہوں میں ملدس رہیں گے ایسی محفل کو سجاؤ اس میں سے دو بھی اگر تیار ہو گئے اور دو رسول کے وفادار غلام بن گئے تو سارے مدگر والوں کا بیرا پر ہو جائے گا سارے مدگر والوں کا بیرا پر ہو جائے گا نبی کے غلام بننے سے عصت مل جاتی عصت برتی ہے شان گھٹی نہیں شان برتی ہے نبی کے دیوانے بنو دنیا تمہاری دیوانی بن جاتی ہے دنیا تمہاری دیوانی بن جاتی ہے میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے میں تو رہچو میں رہ لے والا مگر آپ نے مجھے کیوں بلایا اس لیے کہ میں نبی کا دیوانہ ہو اور آپ دیوانے کو بلائے اور خود دیوانے بن جاؤ تو نبی لوگ بنانا سن بنیں گے لوگ تو نبی بلائیں گے نبی کا چوتھی معنی بنتا ہے اللہ اس کو یہاں بھی عصت دیتا وہاں بھی عصت دیتا ہے یہاں بھی عصت دیتا ہے وہاں بھی عصت دیتا ہے اور جس نبی کا ہم کلمہ پر رہے ہیں وہ نبی سرابہ نور ہے وہ نبی سرابہ نور ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُور تلخیق کے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا بلو سبحان اللہ اور محبت سے بولو نور آیا توجہ چاہتا ہوں نور آیا توجہ چاہتا ہوں پیدا نہیں ہوا آیا بلو سبحان اللہ اللہ کہاں بھی یہ نہیں بولیا نور پیدا ہوا نبی پیدا ہوئے کہاں تو بتایا گیا آئے بولیا رحمت اللی العالمین بن کر آئے خاتم النبین بن کر آئے نور بن کر آئے مبشر بن کر آئے نظمین بن کر آئے سرکار بن کر آئے مطلب حضور تو اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ لفظ پیدا بھی پیدا نہیں ہوا تھا بلے محمد سے سبحان اللہ ہمارے نبی دنیا میں جو پیدا ہویا آمینہ کے گھر میں اب یہ جو لفظ ہے نور آیا اللہ یہ بول سکتا تھا کہ آمینہ کے گھر میں محمد پیدا ہوئی ہے نہیں بولا ایزا کہتا ہے نور آیا ہے بلے محمد سے سبحان اللہ نور آیا ہے ایک بار سبحان اللہ بولے نا دل کے اندر سے ایک ٹپ کا کالا ہٹتا روشنی آنا شروع ہوتی ہے یہ نظر نہیں آتا مگر نظر والے بننے کے لیے بولتے رہے تو نظر آتا ہے ایک بار سے کام نہیں چلتا ہر بار سے کام چلتا ہے روزانہ ہزار بار سبحان اللہ کو ہو اس کا اثر زبان سے دل پہ پڑتا ہے آدمی کے درد پیٹ میں ہوتا ہے چہرہ پورا مر جائے جاتا لوگ صورت دیکھ کر بولتے ہیں کیا صورت کھینچے گی کیا تو ہو رہا کیا اندر درد ہو رہا اندر درد ہو رہا تو چہرے پیارا جب چہرے پہ کچھ ہوا تو اندر پہستا ہے زبان پہ جب سبحان اللہ نکلتا ہے اس کا اثر دل میں پڑتا ہے یہاں سبحان اللہ وہ لئے یہاں پڑا ہے یہاں سے کمبہ پڑے اثر یہاں پڑتا ہے دھرے دھرے پڑھتے پڑھتے یہ ایسی نہیں ہوتا کیونکہ ہم تو تیس سال سے گناہ کر رہے ہیں کوئی تیس سال والا کوئی چالیس سال والا کوئی پچاس سال والا کوئی سات سال والا کوئی ستہ سال والا کوئی افسی سال والا کوئی نوت سال والا ہوگا اتنا عرصہ گزر گیا گناہ میں کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے اب سبحان اللہ بولنے سے امیدنٹلی اثر نہیں ہوتا بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ درود کلمہ پڑھتے جائے ایک نہ ایک دن اس کا اثر پیر پہ پڑھی جائے گا جب آنکھ پڑھ ہوتی ہے تو بھر میں آنکھ موچھا تو مدینہ میں پہنچ جاتا ہے ہمارا دیر گناہ گار ہے ہماری زبان گناہ گار ہے ہماری آتمہ ہماری نوک گناہ گار ہے اور اس پر پاک کر لے کے لیے روزانہ کم سے کل تین سو تیرہ مرتبہ اگر کہ ملدان کے صحبہ کی تیدار کے مطابق کوئی بھی عمل اگر پڑھ لے جیسے گورنوں کو اللہ فقر عطا فرمائی ان عدد کے مطابق اگر کوئی عمل کرتا ہے اللہ اسے بھی جلدی فتح عطا کر لیتا ہے تین سو تیرہ کی افجد بتاتے ہیں تین سو تیرہ کی تیدار بتاتے ہیں تاکہ تین سو تیرہ بار آیت کریمہ پڑھ تین سو تیرہ بار دروش شریف پڑھ تین سو تیرہ بار سبحان اللہ پڑھ تین سو تیرہ بار سنے فتح پڑھ اس کا اثر یہ ہے کہ جیسے بگر میں اللہ نے تین سو تیرہ مسلمانوں کی مدد فرمائی ایسی مدد تمہیں بھی ملے گی کیونکہ تم نے جو عادت کو لیا ہے وہ کوئی اور نہیں اسلام کی پہلی جنگل سطرہ مائے بنزان میں ہوئی ہو میدانے درموں اللہ نے سم سے زیادہ ستے و نسرت کے چھنڈے اگر کسی کوتا کیے تو میرے نبی کے حلام صحبت عطا فرما دیا اس لیے تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ پڑھنے سے جنگی اثر ہوتا ہے آئیے سرکار مردیتہ کے دیوانوں اللہ کہتا ہے کہ قد جاکم من اللہی مور ترخیق کے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مور آیا ہے نور کی ضرورت ہے تھوڑی دیر کیلئے اگر کرید چلا گیا روشنی چلے گئی تو ہم لوگ بیچیں ہوتے ہیں روشنی کی موطاج ہوتے ہیں نور کے موطاج ہوتے ہیں پجالے کے موطاج ہوتے ہیں ہر جگہ روشنی کی ضرورت ہے آنکھوں میں روشنی ہونا آنکھوں میں روشنی ہونا باڈی میں روشنی ہونا اب یہ نور کے حوالے سے اگر بات کرے وہاں سے لے کر آمینہ کے گھر آنے تک اتنی لمبی فیرست ہیں کہ بولتے 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 راتیں ختم باتیں ختم اگمی بھی ختم بات باقی رہ جائے گی اتنا لمبا ہے کہ نور اللہ بھی نور رسول بھی نور اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے ابھی دنیا نہیں بنی زمین نہیں آسمان نہیں پہان نہیں درخت نہیں کچھ بھی نہیں ہے چاند نہیں تارے نہیں ستارے نہیں آسمان نہیں کچھ بھی نہیں اللہ ہی اللہ ہے اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا اور جیسے ہی اللہ اپنے نور میں سے نور نکالا توجہ چاہا ہوں اپنے نور میں سے نور نکلا محمد بنا سبحان اللہ محمد بنا اللہ پوچھا تو نور محمد ہی کہتا میں تیرا بندہ کہا میں کون تو میرا مولا بولے جی سبحان اللہ کون میں یہ دو جنہ چھے اللہ ہے محمد ہے بلو سبحان اللہ ابھی آدم نہیں آدنیت نہیں کوئی زمین مولا نہیں آسمان مولا نہیں نہ مصرق ہے نہ مغرب ہے نہ شمال ہے نہ جنون ہے نہ کوئی جن ہے نہ ہنس ہے نہ کوئی جانور ہے نہ پرندے ہے نہ درندے ہے نہ چرندے ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے سب سے پہلے کس کو بلایا اپنے نور سے پہ ٹھنکے کی چھوٹ پر متکل رہ لو پیغمبر نگے والا کہنا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے کہتا ہے اب یہ تو اندر کی کچھ باتیں اور بھی ہیں خانخواہی باتیں اس طرف مجھے جانا نہیں ہے اگر آپ کو وہ باتیں سمجھانا بلے تو مجمع میں نہیں آپ تنہائی میں کسی ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بنینا تب بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں ظاہر ہونے کے لیے میں پہچانا جاؤ اس لئے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا اللہ کا نام جو ہے نوت پر نو جو نام ہے نا وہ سارے نام صفتی ہے ایک نام ہے وہ ذاتی ہے جسے اسم آزم اللہ کہتے ہیں بلو سبحان اللہ اب جب اللہ ہے ادھر رسول اللہ ہے توجہ چاہ رہا ہوں اللہ ہے ادھر میرے نبی محمد ہے یہ بھی نور یہ بھی نور اب وہاں رزاق نہیں ہے کیونکہ کوئی رزق لینے والا نہیں ہے تو رزق دینے والا رزاق کہاں سے توجہ چاہتا ہوں رزاق رحم کس پر کیا جائے ابھی کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو رحمان کی صفت ظاہر نہیں ہو رہی توجہ چاہتا ہوں رزاق رزق دینے والا رحمان رحم کرنے والا وہاں بہت دینے والا کوئی لینے والا ہے یہ بھی تو دینے والا کہاں آپ توجہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ اپنے صفتوں کو ظاہر کرنا چاہا تو بہنے نبی کے نور کو بنایا پھر اللہ اپنے صفتوں کی تجلیہ انسان پر دالنے کے لیے آدم کے پتلے کو بنانا پڑا اور جس طرح آدم کے پتلے کو تیار کیا گیا اور اس پتلے کو تکایا گیا چاریز دن لگے اور اس کے بعد اللہ نے اس کو کیسے تپایا کھن کھناتی ہی مٹی سے ہم نے آدم کو پیدا کیا یہ کھن کھناتی مٹی بنتی کھا ہے اگر کوئی مٹی بنتی لے کر اگر کوئی آدمی کوئی متکہ بنانا چاہتا ہے یا مٹی کا گھرا بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مٹی لاتا ہے کھنا جو بنانے کے خابل رہتی وہ مٹی لاتا ہے اور اس کے ساتھ پانی ہونا اس کے ساتھ ہوا ہونا مٹی پانی آج ہوا آتیشی بابی خاکی آبی چار چیفوں سے انسان کو بنایا گیا توجہ چاہ رہا ہوں آدم علیہ السلام کی تخلیق الگ ہے میرے نبی دنیا میں آنے کا جو معاملہ وہ الگ ہے توجہ چاہ رہا ہوں آدم کو بنا کر آدم میں مخفی رکھا اور اسی لیے وہ راز تھا کہ اللہ نے عبیس سے کہا سجدے کرو تو شیطان نہیں کریا میں سجدہ تیرے کو کرتوں آدم کے سامنے نہیں کرتوں اللہ نے اب تک میرے کرنے تھی چاہیا اب میں تو راز فاش کرنے والا ہوں میں ظاہر ہو رہا ہوں لہٰذا آدم کو دیکھا آدم میں نہیں دیکھا آدم کو دیکھا آدم میں نہیں دیکھا اب یہ بات آگئی تو ہز کر کے گزر رہا ہو جب آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا تیار کیا گیا تو ایک ہوتی ہے مٹی اب غارے میں اب جیسی مٹی میں پانی ڈالی جگٹ ہو گئی اب جگٹ ہونے کے بعد اب مٹکی کا گھڑا بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے ایک سانچہ ہوتا ہے جو اسے پھراتے ہیں اس میں بنانے کے بعد اس سانچے میں پھرانے کے بعد وہ کچھی ہنڈی رہتی اس میں پانی ڈال سکتے گیا نہیں ڈال سکتے اس کو کھا رکھتے بازو میں رکھتے کون کھانا اسے ہوا ہوا کھانا جی کون کھانا ہوا ہوا بھی کام کری پانی بھی کام کریا اب کھان کھانا تھی مٹی ابھی نہیں بنی ہو آگ میں جانے کے بعد آگ کی بھٹی میں ہنڈیک اتارنے کے بعد ایک دن گزر گیا دوسرے دن ڈکالے تو تنگ تنگ کھان کھانا تھی بھی مٹی بن جاتی ہے باز سمجھ میں آگئی پانی بھی ہے آگ بھی ہے ہوا بھی ہے مٹی بھی ہے شریف رو نہیں ہے اگر وہ رو ایک دالے بولے تو گھڑا بھی چل لیتے آتا یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں ایک دو جملے بات آگئی تو ارس کرو کیونکہ نور کا معاملہ جو جسا ہے وہاں سلائے تک یہ آج کل جماعت والے بولے پھر رہے ہیں حضور نور نہیں بشر ہے بشر ہے کہتے ہمارا آخیدہ کیا ہے نبی نور بھی ہے بشر بھی ہے بولو جی زور سے سبحان اللہ نور بھی ہے بشر بھی ہے بشر ہے تو میرے تمہارے جیسے لیے سید البشر ہے بولو سبحان اللہ بہم اللہ ہماری تمہاری جیسا بشر لیے نبی ہم چلتے ہیں کڑک دھوٹ میں تو ہمارا سایا گرتا ہے نبی چلتے ہیں تو سایا نہیں گرتا نبی دھوٹ میں اگر بیٹھے پسینہ نکلیا تو خجوہ آتی ہے تیرے پسینے میں بدوہ آتی ہے ارے نبی کے پسینے اور تیرے پسینہ ایک نہیں ہو سکتا کو نبی حماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے نبی کی شان ہی الگ ہے ہمارے نبی کا مخام ہی الگ ہے اللہ نے ہمارے نبی کو سرابہ نور بنایا اور نور بنا کر دنیا نے بھیجا یہ مولانا لکھے سو کتاب میں نہیں اللہ بھیجے سو کتاب میں چایا اللہ کا بولتے ہیں انہیں لکھ لئے خوران میں ہے کیا بھولو خوران میں ہے کیا خوران کیسے بات کر رہے سر نور اللہ کی طرف سے آیا کس کی طرف سے آیا امریکہ کی طرف سے نہیں لندن کی طرف سے نہیں سعودی کی طرف سے نہیں ایران کی طرف سے نہیں ایراک کی طرف سے نہیں یہ نور کان سے آیا اللہ کی طرف سے آیا نور ہے میرے نبی نور ہے سرابا اللہ کے نبی نور ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے محمد کے نور کو پیدا کیا اور اسی نور سے پوچھا ٹو کون میں کون تو میرے نبی کیا بولے ٹو میرا رب میں تیرا بندہ اچھا رب کی تعریف کیا ہے جہرہ ہوڑی بتاؤ تو میرے نبی نے کہا رب وہ ہے جو بندے کو بے حصہ متا کرے اچھا بندے کی تعریف کیا ہے یہ بتاؤ تو میرے نبی بولے بندہ وہ ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرے بلہ سبحان اللہ انہی میں یہ ڈسکس چل رہی کالیج نہیں اسکول نہیں دارمنوں نہیں کونس رہی دارا نہیں اب اللہ رسول اللہ دوچ ہے اب اللہ ہمارے نبی کو سب دے رہا ہے اور سب دے کر بھیجا دنیا میں میرا رب سب دے کر بھیجا اور میرے نبی وہ رہے ہیں رسول وہ رہے ہیں اور یہ جو محمد کا نور ہے یہ نور کئی اور سے نہیں آیا اللہ ہی کے نور میں سے نور نکلے محمد بنا ہے محمد بنا ہے اور محمد بنا تو اللہ نے سوال یہ نبی میں جواب دیا اور اس کے بعد میرے مولا نے کہا میرے نبی نے کہا مرے مالا میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں میں نے لیے ایک علیہ کا کمرہ بنا اب کمرہ بنا ہوئے لے تو یہ کمرہ نے دیوانا کا تینہ کا چھت کا جمبو کا لکڑی کا نہیں نور کا کمرہ اللہ نے ہمارے نبی کے لیے نسبہ العزت کے نام سے ایک نور کا کمرہ تیار کیا اس میں رسول اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگے کوئی نہیں اللہ کے نبی ہے ذکر کر رہے ہیں اللہ کے ٹوٹل کتنے نام ہیں ایک ہزار کتے ہیں زور سے بنا کتے ہیں تین سو طورت میں تین سو انجیل میں تین سو زبور میں لغوت پر نو قرآن مجید میں ایک نام میرے نبی کے سیدھے میں بولے جی سبحان اللہ ٹوٹل ایک ہزار ہر نام کو رسول اللہ ہر نام کو جو صفتوں سے دنیا میں خدا ظاہر ہونے والا ہے اس کے علم میں جو تھا وہ سو رسول اللہ کے علم میں اللہ نے عطا کر دیا انہی ناموں کو حضور ہر ایک نام کو دو ہزار سال تک پڑتے رہے دو ہزار سال تک یا اللہ دو ہزار سال تک یا رحمان یا رحمان دو ہزار سال تک یا رحیم دو ہزار سال تک یا سبتار دو ہزار سال تک یعنی اللہ کے ہر نام کو دو ہزار سال تک اللہ کے نبی پڑھتے رہے پڑھتے رہے جب اللہ کا ایک نام آیا کونسا نام یا قہار جب یہ نام پڑھنے لگے یہ نام کا معنی اور مطلب رسول اللہ غور کرنے لگے تمام اشیاء کی حلاقت چاہتا ہے اللہ کا چلال نظر آ گیا اللہ کا خفر نظر آ گیا تو نبی پر نور پر ایک خوف تاریح ہوا اور نور سے پسینہ نکل لے لگا وہ نور کے پسینے تپکنے لگے جتمر یہ خطر کر گئے اللہ ہر ایک نور کے نکلے میں پسینے کے خطرے سے پہرمبروں کی روں کو پیدا فرما کرنے آدم کی روں بنیں نبی کے نور سے بنیں یوسف علیہ السلام کی روں بنیں یعنی علیہ السلام کی روں بنیں نبی کے نور سے بنیں یاد رکھو روں پہلے ہے جسم بعد میں ہے اللہ نے ہر ایک کی روح کو عالمِ عروا میں تیار کر دیا ماں کے شکم میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے بچہ بنتا ہے اور جیسے ہمن تھے گیا دلیا جانتی ہے ابھی روح نہیں آئی ہے روح نہیں آئی اندر فرشتہ اللہ کے حکم سے عورت کے پیج میں بچہ بناتا ہے روح نہیں داری گئی بچہ بعد میں بنتا ہے روح تو پہلے بنائی گئی ہے اور جب بچے کا جسم اندر تیار ہوا اللہ کے حکم سے روح ڈالے جاتی ہے اور روح کیا ہے عمرِ ربی ہے یہ راز ہے آج تک روح کی تحقیق کرنے والے اس کی تک تک نہیں پہنچ سکے بندہ مرنے کے بعد یہ روح نکلتی ہی آدمہ جاتی کہا آدمہ لگتی کہا اس کی تحقیق میں لگے مگر نہیں پکر سکے اس کی منزل کو یہ منزل کوئی نہیں جان سکتا یہ منزل جاننا ہے تو خوز کے آزم کو پکھرو حریب نماز کو پکھرو بندہ نماز کو پکھرو سابر پیا کو پکھرو بابا فرید کو پکھرو خدا کی عزت کی خسن یہ وہ انہ والے ہے کہ کبیر سماع و کرمی دنیا میں آتے ہو خود اپنا جمعہزہ پراجر بھی چل جاتے ہیں اور دنیا والوں کو پکھاتے ہیں دورہ رسال سرطہ قیام دورہ قیام دورہ تکبیر یہ روحوں کی دنیا کا معاملہ ہی عجیب و غریب ہیں لوگو پہلے روح ہے اللہ نے آدم کی رو بنائی محمد کے نور سے موسیٰ کی رو بنائی محمد کے نور سے اب میرے نبی کے نور سے ایک لاکھ چوبیس ہزار جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آنے رہے ہیں وہ اللہ کے حیم میں ہے اتنے انبیاء کی ارواہ کو بنایا سب نے کہا مولا ہم کیا کرے اور رب نے کہا میرا نبی جو کر رہا تم بھی اس کے سکھے کو سنتے جاؤ تم بھی وہ سکھے کرتے چلے تھا اُدھر نبی پڑھتے جاتے ہیں ہم شاگردوں کی طرح پیغمبر بھی پڑھ رہے ہیں ہم میرے نبی پڑھ رہے ہیں اللہ کا ایک نام پڑھ رہے ہیں اللہ کا ایک نام کا سکھے کرتے ہیں گرد کرتے ہیں یا آدینوں جب یہ پڑھنے لگے ادل انصاف کرنے والا اس کے نامے اور مطالب پر نبی غور کرتے رہے تم مسکرانے لگے اس مسکرانے لگے اس مسکرانے لگے اس مسکرانے پر جو پسینہ نور کا نکلنے لگا اس ہر ایک خطرے سے اللہ نے امت کی روح کو پیدا فرمایا بلو جی سبان اللہ امت کی روحیں کس سے بنی ہیں نبی کے نور سے تو ہم کوئی الگ نہیں ہیں ہم بھی نبی سے جڑے ہوئے ہیں لوگوں ہمارے نبی ہمارے نبی سے ہمارا کلیکشن بڑا گہرا ہے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سے ہمارا کلیکشن بڑا گہرا ہے کیونکہ ہم کوئی اور نہیں نبی کے نور سے بنی ہیں نبی کیا ہے پورا درخت کا دارو مدار کس پہ رہتا بولو بھئی جڑ کو رہتا نا نیچے جڑ کو رہتا اور جڑ اندر ترو تازہ رہی تو اوپر ہرے بھرے پتے رہتے نہیں رہتے بولو بھئی رہتے نا اب اگر کوئی پتہ ادھر گیا کوئی جھاڑ ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی تہنی اگر توڑ لیا یا کوئی تہنی یا پتہ ہٹ گیا جھاڑ سے تو اس میں جڑ کا کیا خصور ہے خود تہنی کا خصور ہے نہیں اگر یہ جب تک جڑ کر تھا ہریا تھا کٹوں کو نیچے گریا تو سکو گیا لوگوں کے پیروں میں آیا جتیوں میں آیا اسی طرح ہمارا کنیکشن جب تک مدینے سے تھا دنیا ہمارے خدموں میں تھی اب جب ہم مدینے سے کنیکشن توڑ لیئے آج ہم دنیا کے خدموں میں آگئے ہمیں ٹھوکریں مار رہے ہیں آج ہمیں ٹھوکریں مارا جا رہا ہے آج ہمیں تباہ و برباد کرنے کے منصوریں بنائے جا رہے ہیں کیوں؟ کہ ہم نے اپنا عشتہ مدینے سے توڑ لیا اور جو تہنی جڑ سے نکل جاتی ہے تو جڑ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ خود ہمارا نقصان ہوتا ہے ہم نے اپنے آخا سے دوری اختیار کر لی کیسے دوری اختیار کر لی؟ ہم شراب پی کر مدینے سے دور ہوگے سلطہ کھل کر مدینے سے دور ہوگے ماں باپ کو سلطہ کر مدینے سے دور ہوگے داریاں منا کر مدینے سے دور ہوگے جتنی برائیاں کرتے جاؤں گے مدینے سے دور ہوتے جاؤں گے تو لوگوں کے خدموں میں وال کی طرح ہوگے اور لوگ ہمیں وال کی طرح کھیلیں گے آج کھیل رہے گے کبھی ادھر تو کبھی ادھر کبھی ادھر تو کبھی ادھر یہ ہمارے ساتھ کھیل ہو رہا ہے مبارا مسلمانوں ابھی بھی کچھ نہیں بکڑا آؤ سچے دن سے بیناد مصطفیٰ پیغمبر نگر میں منابیں آلو آج توبہ کرلو خنابوں سے یا اللہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا آج کے بعد میں قرآن سمودہ ہی بولوں گا آج کے بعد میں دھاری نہیں بولا لوں گا آج کے بعد میں ماں کو نہیں ستا ہوں گا آج کے بعد میں ماں کو نہیں ستا ہوں گا اگر یہ تے کر لے خدا کی عزت کی خسم دنیا میں بھی تجھے عزت ملے گی مرنے کے بعد خبر میں چندت ملے گی چندت ملے گی آؤ اپنا کلیکشن مدیمے سے جھوڑ لو اس لیے کہ ہم کسی اور سے نبی کے نور سے بنائے گئے میرا تدبیر میرا عرفان فرقار کی عام فرقار کی عام حجاکم من اللہ نور تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وہ وہاں سے آیا وہاں سے آیا ہے اور ہم بھی کہاں سے آئے وہاں سے چاہے جانا کہاں ہے بولو جی ڈر رہے کیا جانا کہاں ہے آتے وقت ہماری مرضی نہیں تھی تمہاری مرضی سے آئے کیا جاتے وقت بھی ہماری مرضی نہیں رہتی کب بلائے تو نکل جانا ہے ہے نہیں نہ آتے شرم کو مرضی ہے نہ جاتے شرم کو مرضی ہے پھر کئی کو دنیا میں خودگرضی ہے چھوڑ دو جی یہ خودگرضی کی زندگی اور یہ دھوکے دینے والی دنیا میں تو فسے ہو توبہ کرو کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا اور اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا بغیر اللہ کے حکم سے کوئی یہاں سے جانے والا نہیں اب وہ حکم کل ہوگا اس کا امت رہنہ مجھے ہے اس لیے ہم ملہ کی محسنے سے جا کر یاد دلاتے ہیں کہ دیوانے تیرا کنیکشن کئی اور سمیں بدینے سے بھی کیونکہ اللہ نے تجھے تیرے نبی کے مور سے بنایا ہے کیا بات سمجھ لیا ابھی دیکھ ایک بات اگر کھول کھول کر بتا دی جائے وقت کافی لگ جائے گا ابھی تمہیں آسمانوں کا ذکر کر رہا ہے ابھی سمان سمین پر نبی اترا کر اگر سمین پر اترنے سے پہلے ابھی آسمانوں کا چلچہ کیا جائے علوائے بڑھ رہی ہے وہ تمام علوائے کو تیار کیا گیا ہے وہ تمام نبی ہے کس سے بنی نبی کے نور سے بنی ہے محمد کے نور سے بنی ہے کائنات کا جو وجود مل رہا ہے یہ سب نبی کے نور سے ہے اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ ای نہ ہوتا اسی کی منظر کشی کو عالی حضرت امام ایمد ہدا کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو چان ہے وہ جہان کی چان ہے تو جہان ہے بارے پگمین بارے ریسان سرکار قیام عشق محبت عشق محبت نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ سب کچھ جب دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ کس کا صدقہ ہے بولو نبی کا ہے بولو کس کا ہے نبی کا اب نبی کا کھا کر نبی کا گانا نہیں گانا ایک کتے کو پا لو گھر میں پانچ ادمیاں ملکو تو اسے نہیں کھلاتے روٹی ایک جناچ کھلاتا تو کتہ کون کھلا رہا اس کو اپنے اندر اسکیننگ کر لے گا رکھ لیتا انہیں نہیں دیکھا تو پورے گھر میں پھرتے رہتا انہیں کئی کو پھر راولیت میرے کھلانے والا نہیں دیکھرا تو کتہ جیسا جانور جس کی کھاتا اس کی گاتا اس کی سنتا ہمیں رب کا کھا کر رب کی نہیں سنکو فجر میں خراتے مار لے تو سوئے تو کہاں سے پیسے ہمیں برکت رتی جی کہاں سے دل کو سکن ملتا کہاں سے چین ملتا اللہ تمہارے کو دیرا کھیتا دیا فریج دیا پنکے دیا بیڈ دیا گھر دیا بچے دیا دولت دیا چاول کے تھیلے اسٹاک ترکاری اسٹاک گوش اسٹاک سب رکھ لے کر خراتے مار لیتے فجر میں سو گئے تو فرماتے ہیں میرے نبی جو فجر کی نماز نہیں پڑتا وہ اللہ کے ذمہ سے نکل گیا اور جو فجر کی نماز پڑتا وہ اللہ کے ذمہ میں رہتا ہے اب جو اللہ کے ذمہ میں ہے شام تک کون بھی جادو کریں تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا اور جو اللہ کے ذمہ سے نکل گیا اللہ کے ذمہ سے مراد اللہ کی رحمت میں ہے اور جو اللہ کی رحمت میں ہوگا جو اللہ کے دست خدرت میں ہوگا مناقزت کی خسن شیطان اسے نہیں مرگنا سکتا کوئی جادو دونا نہیں چل سکتا سجر پڑھنے والا بھی ترور تازہ ہوگا رو بھی تازہ دل بھی تازہ جسم بھی تازہ صدا کی ہوا بھی تازہ اور کچھ واقعی بھی کر لے اللہ تجھے سکت اوپر دستی بھی اتا کر دیتا ہے یہ فجر میں فجر میں خراتے مار لیتے سو رہے ہیں فجر پڑھو اندر جو مر گیا سو زمین ہے زندہ ہو جاتا نور ہے ہمارے نبی کیا ہے زور سے بھولو ماشاء اللہ نور ہے مگر تنشن نہ لوگ کے مدینے سے دور ہے کیونکہ نور کے لیے دوری اور مسافت کا کوئی معاملہ نہیں ہے رہتا سورج وہاں کرنے چھگڑوں میں زمین پہ ڈالتا وہاں تک کوئی جا نہیں سکتے نور آنا ہے تو میں پورے دروازے بند کرے تو بھی فوکس مارتا تھوڑی سی سڑا کرے تو بھی کنہ اندر آتی آتی نہیں آتی نور اندھیرے کو دور کرنے کا نام نور ہے میرے نبی نور ہے دنیا کی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے پہلو نبی ہنگی اولاد نہیں جائیں گے مگر من تبا آدم سے بڑا ہو گا مگر من تبا حضرت آدم سے بڑا ہے کس کا بڑا ہے کہنا پڑے گا میرے نبی محمد کا بڑا ہے مسجد اقصہ میں جب نبی پہنچے آدم آگے نہیں بن سکتے عمرائیم آگے نہیں بن سکتے مسجد اقصہ کے مسلح فل ہے ایک مسلح خانی تھا جب مین کو پوچھتے یہ مسلح کس کے لیے ہے جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے جس کے لیے سمیر کا بچھونا جس کے لیے آسمان کا شامی آدم جس کے لیے صورت جو چاند بنے گے جن کے صدق اللہ مختدی بن کر نماز پہ میرے نبی امام الانبیاء ہے آدم بھی مختدی ابراہیم بھی مختدی اسماعیل بھی مختدی ہر مختدی ہے ہر مختدی سے افضل امام کا مرتبہ ہے اور امام الانبیاء میرے نبی بن کر آئے ہے محبت سے بلے سمال اللہ امام الانبیاء بن کر آئے ہے اب دیکھئے ترطیب دنیا کی اگر تفصیل سے بولوں تو وقت نہیں ہے شاکت میں ارز کر دیتا ہوں اب بارہ ربی الاول شریف کو پیر کے دن دو شمعے کا دن تھا صبح صادق کا وقت تھا آمینہ کا گھر تھا مکت المکرمہ کی سرزمین تھی اللہ کا نور آدم کی پیشانی سے پشت سے شیش علیہ سلام سے انبیاء علیہ سلام کی پشت سے ہوتا ہوا عبد المطلب اور عبداللہ عبداللہ سے آمینہ کے شکم تک یہ جو نور محمدی ٹرانسفر ہوتا ہوا آیا نا وہ سب کے سب پاک پویتر تھے پویتر اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آمینہ کے شکم میں میرے نبی کا نور آگیا جب آمینہ حمل سے تھی ہمارے نبی کی ماں پانی ہماری تمہاری ریسے نلنہ نہیں تھے جو جا کو گھڑا رکھیں گے کونے رتے تھے کونے وہ جا کو پانی سین نہ پڑتا تھا بھگٹ سبحان اللہ بولے تو نیچے سالے بھی اوپر آجاتے ہیں کبھی یہ نہ سمجھ نہ کہ ہم رسوہ زلیل ہیں عزت مسلمان کے لیے ہے عزمت مسلمان کے لیے ہے مسلمان اپنے دل میں سب سے زیادہ اپنے رم کی محبت مصطفی کی محبت آل رسول کی محبت اپنے اسلام کی محبت اپنے حسین کی محبت کو پیدا کرو خدا کی عزت کی خزم جس کے دل میں یہ محبت پیدا ہو جائے وہ کبھی زلیل نہیں ہوتا اللہ اسی کے درجے دنیا میں بھی اور بعد مرنے کی بھی بلند کر دیتا ہے اب آمینہ جب کبھی کوئے کے پاس آتی نہ نیچے کا پانی اوپر آ جاتا تھا کیونکہ نبی ماں کے شکم میں ہے نبی ماں کے شکم میں ہے الغرض کے یہ واقعات بہت ہیں پھر کبھی کسی موقع پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولا ہمارے